بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر امام صاحب قعدہ اولہ میں تیسری میں اٹھنا بھول جائیں تو کس وقت ان کو لقمہ دیا جائے دیکھیں پہلی بات یاد رکھیں لقمہ کا مطلب ہوتا ہے امام کو اس کی غلطی پر متلح ہونے کے لیے کچھ اشارہ کرنا یعنی وہ موں سے کچھ بولا جاتا ہے تو اس کو لقمہ کہہ دیا جاتا ہے یہ اصلا ممنوع ہے کیونکہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لقمہ دینے میں ایک طرح کی تعلیم کا معنی پوشیدہ ہے اور امام صاحب اس کو لے گا تو یہ تعلم ہوگا تعلیم معنی سکھانا تعلم معنی سیکھنا اور سیکھنا اور سیکھانا یہ بڑا عمل ہوتا ہے اس کو عمل کثیر کہتے ہیں اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لقمہ دینے سے نماز فاسد ہوگی ٹوڑ جائے گی لیکن چونکہ اگر لقمہ نہ دیا جائے تو بعض اوقات امام صاحب کو ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نماز میں فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی اور یاد رکھیں کہ جو چیز اصلاً ممنوع ہوتی ہے لیکن کسی ضرورت کے سبب اس کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں پر اس کی اجازت ہوگی اگر ضرورت سے ہٹ کر آپ نے وہ کام کیا تو پھر آپ وہی سابقہ حکم کی طرف آ جائیں گے تو لہٰذا اس لیے فقہہ نے لکھا کہ لقمہ اپنے محل میں ہو تو ٹھیک غیر محل میں دیا جائے تو مقتدی کے نماز فاسد ہو جائے گی جس نے لقمہ دیا اور اگر امام قبول کر لے تو اس کی نماز بھی جائے گی محل میں لقمہ دینے کا مطلب جہاں ٹھیک ضرورت تھی وہاں اور غیر محل کا مطلب جہاں ضرورت نہیں تھی اور لقمہ دے دیا تو خلاص کلام یہ ہوا کہ اب یہ اس مسئلے میں بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کہاں محل بنتا ہے اور کہاں نہیں بعض اوقات امام صاحب دوسری میں جیسے بیٹھے ہیں اتحیات آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں ہم جلدی ختم کر لیتے ہیں اور ختم کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں شاید امام صاحب ابھی آگے نکل گئے درشیب بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ اتنی دیر ہو گئی ہے تو ہم لقمہ دے دیتے ہیں اگر ہم نے ابھی امام صاحب اتحیات ہی پڑھ رہے تھے اور ہم نے تیسری میں اٹھنے کے لئے لقمہ دیا تو یہ تو محل میں نہ ہوا غیر محل میں ہوا لہذا لقمہ دینے والی کے نماز فاسد ہو جائے گی تو خلاص کلام یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے پوری احتیاط اور اتمنان درکار ہے کہ ایک عام آدمی ہلکی سپیڈ میں بھی اتحیات پڑھے تو وہ بھی ٹائم گزر گیا اور امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اتحیات کروز کر کے دروش شیفیہ دعا تک پہنچ چکے ہیں پھر فوری طور پہ آپ لقمہ دے سکتے ہیں لیکن اگر ابھی وہ اتحیات پڑھ رہے تھے آپ نے لقمہ دے دیا تو یہ غیر محل میں لقمہ دینا کہلائے گا آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ سود لینے والے شخص کے ہاں شادی کرنا کیسا ہے دیکھیں اگر آپ کو کنفرم ہے کہ یہ سود لیتا ہے واقعی آپ کو اس کا ثبوت مل چکا ہے تو پھر ایسے گھر میں حرگ شادی نہ کریں کیونکہ سود لینا دینا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے اور گھر میں اگر اسی کے ذریعے کھانا پینا سب کچھ معاملات چل رہے ہیں تو لازم بات ہے کہ بے برکتی اور نحوست ہے اور ایسے مقام پر اپنی بچی کی یا اپنی شادی کرنا یا لڑکے کی شادی کرنا قطعان غیر مناسبے نہ کیا جائے ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ حج یا عمر کے بعد احرام کا مصرف کیا ہے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس احرام کے ٹکڑے کر کے قرآن پاک کا غلاف بنا لیں دیکھیں چونکہ احرام ایک ایسا لباس ہے کہ اس کو پہن کر آپ حرم جاتے ہیں یعنی حرم میں پہنتے ہیں مطاف میں قابط اللہ کے پاس اور بابرکت مقامات پر جس سعی وغیرہ اگر کرتے ہیں تو یقینی سے بات ہے ایسے مقدس مقام پر ہونے کے لئے سے وہ کپڑا بھی بابرکت ہوتا ہے اثرات ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس پر بھی ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے حج اور عمر کے بعد احرام کو اس طرح پھینک دینا تو قطن مناسب نہیں ہوگا اس کا عدب اور احترام کرنا چاہیے لیکن قرآن پاک کا غلاف بنانا بھی مناسب نہیں ہے کہ جو ہم نے لباس پہناوا ہو اتار کر اور پھر اس سے قرآن پاک کا غلاف بنائیں یہ مناسب نہیں ہے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو کفن میں استعمال کیا جائے اور کفن کی چادر وغیرہ کے اندر یا تہبند کے طور پر استعمال کر لیں یہ بیسٹ ہے انشاءاللہ قبر میں بھی برکت رہے گی ایک بچے نے پوچھا کہ ایک بالغ نوجوان کو طہارت کے مسائل سیکھنے کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے دیکھیں بکس تو مارکیٹ میں بہت ساری ہوتی ہیں میں بتا بھی سکتا ہوں لیکن میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ فقہی مسائل کبھی بھی از خود کتاب کو پڑھ کر حاصل کر کے اس پر مطمئن نہ ہوا جائے یہ میرا پورا جملہ آپ ذرہ ذہن میں رکھئے گا کتاب پڑھنا منا نہیں ہے بہت سے علمانیں چھوٹے چھوٹے رسائل بھی لکھی ہوتے ہیں آپ ضرور پڑھئے لیکن کیا وہ آپ اس سے قابل اتمنان حد تک پہنچ چکے ہیں کیا واقعہ مسئلہ سیکھ چکے ہیں یہ اتمنان آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب کسی عالم دین سے اس کی تصدیق ہو جائے تو یا تو آپ کسی ایسے عالم دین کو سنیں جو جس کے علم پر اعتماد ہو وہ اس کی وضاحت کر رہا ہو تو وضاحت اور پھر کتاب سے لیں ٹھیک ورنہ کسی استاد سے سیکھیں یہ ضروری ہے ایک کولور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام آپ نے ٹیلی ویجن کی آواز بند کریں جلدی سے اچھا آپ پہلے ٹیلی ویجن کی آواز بند کر لیں پھر بات کیجئے گا ایک ایک کوئسٹن آئیت ایک اور کولور ہے السلام علیکم السلام علیکم جی وآلیکم مرحب صاحب میرے آپ سے دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم لیڈیز اگز سے وضو کرتے ہوئے جو وضو کرتے ہیں تو ہمارے آگے سے تھوڑے بہت تپرو پہ پانی پڑ جاتا ہے اس کے لئے ہم آجے لے کیا حکمی شہ رہا ہے اور اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم میری جو بہن ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اپنے روزے کا فدیہ مجھے دے دیتی ہیں کہ انہیں پتہ ہے میرے حالات کیسے ہیں تو کیا وہ میرے لئے ٹھیک ہے روزہ کیوں نہیں رکھ سکتی ہیں جی انہیں فالش کے وہ اٹیک ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں ماذا فالش کے اٹیک سے اگر ڈاکٹر نے منا کیا ہے کوئی میدے پہ اثر ہوتا ہے اس سے جی نہیں انہوں نے رکھا تھا تو لیکن ان کے پھر وہ انہیں ایسے لگا کہ مجھے دوبارہ ٹیک ہو جائے گا میڈیسن وغیرہ لیتی ہیں چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا انشاءاللہ ایک اور کالر ہیں سلام علیکم شاید لائن ڈروپ ہو گئی ہے یہ پہلے بہن کے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں مرد ہو یا عورت ہو وضو کریں تو پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا اس کا پانی کپڑوں پر نہیں گرنا چاہیے حتی الامکان کو ششیہ کریں کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو دو چیزیں اس کی وجہ سے جسم سے نکلتی ہیں ایک گناہ جھڑتے ہیں نمبر دو ایک ایسی نجاست گرتی ہے جس کو آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ نجاست ہے ایسی نجاست جو ہم دیکھ نہ سکیں جس کو سونگ نہ سکیں جس کو چھو کر محسوس نہ کر سکیں اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں جیسے بے وضو پن حالت جنابت ہے یا بہنوں کی حالت حیض و نفاس ہے یہ کوئی آپ چھو کر محسوس نہیں کر سکتے ایک حیضہ بہن کھڑی ہوں ایک بغیر حیض والی ہوں دونوں ایسی ایک جسے لگیں گی ایک جنبی شخص سے غیر جنبی ایک باوضو ہے بے وضو کوئی فرق نہیں ہو سکتا اور نہ آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بے وضو ہے باوضو ہے یہ نجاست حکمیہ ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس پانی سے یہ نجاست حکمیہ بھی گرتی ہے تو یہ نجاست اور پھر گناہوں کی آلودگی اس سے اپنے کپڑوں کو آلودہ کرنا علماء نے اس کو مکرو لکھا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ چہرہ دھویں پھر ایک کوئی کپڑا لیں میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا ہلکا سا اس کو صاف کریں کہ کترے ٹپک نہ موقف ہو جائیں مکمل طور پر صاف نہ کیا کریں کیونکہ اس کی یہ تری جو ہے یہ انشاءاللہ بروز قیامت آپ کے میزان میں تولی جائے گی اسی طریقے سے بازوں کا مسئلہ ہے چاہے مرد و عورت دونوں کا احتیاط کرنے چاہئے کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جو علیکم غریب بین بائی کو زکاة دے سکتے ہیں اور دوسرا سر بینک میں جسود کے پیسے ہیں بغیر سواب کے نیت کے غریب رشتہ داروں اور دوسروں کو دے سکتے ہیں اور ایک اور کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں جو ایک ایسی سوائیٹی میں رہتے ہیں جہاں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے کیمرے وغیرہ بھی لگے ہیں اس لئے چوری وغیرہ کا تو خوف نہیں ہے لیکن وہ شوق یا کتا پالنا چاہتے ہیں لیکن وہی کہتے ہیں کہ وہ اسے گھر کے باہر رکھیں گے گھر کے اندر نہیں رکھیں گے اس کا شرعی حکم بتا دیں بہت ٹھیک میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں ایک انہوں نے پوچھا کہ بہن ان کی فالج کی وجہ سے چونکہ مسلسل میڈیسنس لیتی ہیں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی اور یہ کہنے ڈاکٹر نے ان کو کہا ہوگا تو ایسی صورت یقینا کہ جس میں آدمی موجودہ حالت میں بیمار ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آئندہ بھی افاقی کی کوئی امید نہیں ہے تو انسان اپنے روزے کا فدیہ بلکل دے سکتا ہے اور وہ فدیہ یہ کہتی ہیں کہ بہن مجھے دے دیتی ہیں میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے تو بلکل ان کا فدیہ نکالنا بھی صحیح ہے اور اپنی بہن کو فدیہ دینا بھی بلکل جائز ہے لیکن انہوں نے پوچھا غریب بھائی بہن کو زکاة دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو رشتہ داروں کا اصول بتایا کہ جن کی نسل سے آپ ہیں ماں باپ دادہ دادی نانا نانی انہیں نہیں دے سکتے جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواس نواسی شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی مالی کے نساب کو نہیں دے سکتے اسی طرح خاندان میں کچھ سید ہیں چاہے آپ خود سید ہیں آپ کی بہن سیدہ ہیں انہیں سید سید کو نہیں دے سکتا ہمارے حفظ میں یہی ہے سید سید کو بھی نہیں دے سکتا اور غیر سید بھی نہیں دے سکتا یہ خیلی سے بات ہے تو اس کے علاوہ اگر بھائی بہن ہیں تو بلکل آپ ان کو بھائی بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ غیر سید ہوں مالی کے نصاب نہ ہوں تو ان کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نام بیوی ہیں نہ آپ کی نسل سے ہیں نہ آپ ان کے نسل سے ہیں کولور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی بھائی جان مفتی صاحب میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ قصر نماز کی حکوم نسل کی طرف پر عمرے کے لئے ہم لوگ جاتے ہیں تو دس دن جیسے مکہ میں دے رہے ہیں دس دن مدینہ میں دے رہے ہیں تو یہ پندرہ دن تو نہیں ہوئے نا پندرہ دن سے کم ہوئے تو دوران پھر نماز ہم پڑھیں گے یا کیا کریں گے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ کے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کول لیتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام مفتی صاحب جی فرمائیے مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کچھ ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داروں کی اس حد تک مدد کرتے ہیں خود سود میں جو ہے نا معاملات میں لینا دینا ان کا ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی رشتہ دار مجبور ہے تو وہ سود پہ بھی پیسہ لے کے نا ان کو دیتے ہیں اچھا اگر ان کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کہ اس چیز میں راضی ہے مجبور ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ وہ رشتہ دار خرچ کرنے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے تو اس سے کیا حکم ہوگا اگر ان کو سمجھاؤ تو ہم نہیں مانتے اس سے وہ کیا تفصیل سے بتائیں کہ کیا اس پر جو ہے نا ہمیں بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی فرمائیے جی بکسہ میرے پہلا قویسٹن یہ ہے کہ ایک لڑکی نے خلا لی جو کے بعد میں پتہ چلا علماء کرام سے کی نافذ نہیں ہوئی آتے وقت چھوار کی کمائی کی چند سیزن وہ ساتھ لے آئی ایک انگوٹی لڑکے والوں نے اور ایک لڑکے کی بہن نے ڈالی سی دلہے کو وہ بھی سب اس سامان کے ساتھ لے آئی اب نکاح کی شرائط میں یہ تیب آیا تھا کہ اگر کسی شرائط آئی اس لڑکے ثلاث پہ ہے تو وہ ایک لاکھ روپیہ دے گا لڑکا ثلاث دینا چاہتا تھا لیکن ایک لاکھ روپیہ کی وجہ سے وہ نہ دیتا تھا انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ لڑکے والوں نے خود مطالقہ ثلاث کر دیا تو لڑکے والوں نے کہا کہ آپ کھولا لے لو اب بڑوں کی بیٹر کوئی تو یہ تیب آیا لڑکے والوں نے کہا کہ ہم نے ایک لاکھ روپیہ چھوڑ دیا لہٰذا آپ کوئی لینا دینا نہیں لڑکے والوں نے بھی رضا مندی کا اظہار کیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں بات سمجھ گیا کہ یہ انگوٹی اس کے بدلے میں بنتی ہے کہ نہیں بنتی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا بینک سے جو سود لیتے ہیں وہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی بینک سے معاہدہ کرنا یا ایسے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھوانا جس پہ کنفرم پتا ہے کہ سود بنے گا تو رکھوانا ہی گناہ ہے پھر بعد میں یہ بھولے پنسس طرح سوال کرنا یہ صحیح نہیں ہے اچھا پہلے اگر مسئلہ پتا نہیں تھا فرز کل نے رکھوا دیا تھا اب سود بن گیا کیا حکم شرع ہوگا تو پھر اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ چھوڑ دیں پہلی صورت اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں بینکی اس کو استعمال کر لے گا تو پھر خوف خدا رکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے لے کر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکیت توبہ بھی کریں یہ کہتے ہیں کہ کوئی عزیز ہیں ان کے ایک سسائٹی میں رہتے ہیں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں سیکورٹی کا نظام بھی اچھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں شوقیہ کتہ پالنا چاہتا ہوں گھر کے اندر نہیں رکھوں گا گھر کے باہر رکھوں گا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں شوقیہ کتہ پالنا جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے اب اگر گھر سے باہر رکھیں گے تو یہ فائدہ تو ہے کہ رحمت کے فرشتوں کا دخول جو کتے کی موجودگی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ممنوع تھا وہ تو نہیں ہوگا رحمت کے فرشتے آئیں گے کتہ باہر ہوگا لیکن کتہ ایک تو آپ باہرین رکھیں گے لازم باتیں وہ اندر بھی آئے گا کھانا کھائے گا یا نہلائیں گے یا کچھ کریں گے اس کا خیال لکھنے کے لئے اندر لے کر آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کتے جو ہوتے ہیں یہ اکثر بھوکتے ہیں کہ آپ پالیں گے تو اس کا خیال بھی رکھنا ہوگا میڈیسنز وغیرہ ڈاکٹر کو چیک آب پھر اس کا کھانا وانا یہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایک پوری فیملی کو مہینے میں اس کی کفالت کر سکتے ہیں اتنا بعض اوقات کتے کو اپر خرچ کرنا پڑے گا تو ہمیں امتر خیال کرنا چاہیے کہ کتہ جس کا پالنا ہی ممنوع تھا شوق یا پالنا اپنے شوق کی تکمیل کے لئے اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنا اور مسلمان بھوکا مر رہا اور پوری فیملی کے ساتھ یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے اس لئے ہمارا مشورہ تو ہی ہوگا کہ ہرگز اس طرح کتہ نہ پالا جائے ایک انہوں نے کہا کہ عمرے پہ ہم جاتے ہیں دس دن مکہ میں دس دن مدینے میں تو کیا قصر پڑیں گے یا پوری دیکھیں بظاہر تو یہ بیس دن ہیں لیکن کسی ایک سٹی میں چونکہ پندرہ دن کم از کم ٹھہرنے کے نیت نہیں ہے لہٰذا آپ مسافر رہیں گے اور قصر نماز پڑیں گے کولور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی بھائی جان بچیل صاحب ملے آپ سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں جی جی بولیں بولیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا میں پچھوے آج ساتھ سے مستقل بیٹھ کا مریض ہوں اور یا بیٹھتا رہتا ہوں یا تھوڑی دیر کے لیے جب تھک جاؤں تو پھر وہ بیٹھتا بیٹھ جاتا ہوں پھر کہ میں واشروم پہ آنی سکتا ہوں بوزی نہیں کر سکتا ستنجا نہیں کر سکتا تو سر میرے لیے کیا شریح حقم ہے کہ میں نماز کس طرح آتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی بھی گھر پر نہیں ہے جو یہ تمام چیزیں کروا دے آپ کو کیسے کرتے پھر واشروم کیسے جاتے ہیں ملہ واشروم تو جاتے ہوں گے چوبیس گھنٹے میں ہائی جان کیسے جاتے ہوں کیسے جاتے ہیں آپ میں وہ مسرحی ہے نا وہ بیٹھ کے ساتھ ہی وہ پارٹ رکھتا ہوں اچھا تو دوسری مسرحی ہے کہ میں پورے کا پورا جو ہے نا دوسرے پندر کا جو ہے نا ڈیپینڈ کر رہا ہوں مسرحی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں سمجھ میں بتاتا ہوں میں آپ کو ورس کرتا ہوں ایک سوال کیا تھا کہ خدا نے یہ پوسٹ آئی تھی کسی کے پاس اس نے مجھے بھیجا کہ اس نے لکھا تھا کہ خدا نے لوگوں کو مسجدوں مندروں اور کلیساؤں سے باہر نکال دیا اور حکم دیا کہ جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر یہاں آنا تو اس کا کیا شرح حکم ہے دیکھیں پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف اس طرح جھوٹ منصوب کر دینا یہ شرعان بالکل ممنوع ہوتا ہے اور ناجائز سخت حرام ہے ایک دفعہ اس کی اجازت ہو جائے اور خصوصاً اگر کوئی صاحب علم ایسا کر رہا ہو تو اور زیادہ برا ہے تو پھر لوگ اس کو دیکھ کر دس پوسٹ اور بنائیں گے تو ایک تو اللہ تعالی پر اس طرح کوئی حکم لگانا جو موجودی نہ ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر اس کو حلال سمجھ کے جائز سمجھ کے کریں تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے تو اس لیے اس پر فوری طور پر توبہ کریں دوسرا اقلن اگر اس کا ترضیہ کر لیا جائے تو جہالت کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے سب کو باہر نکال دیا کہ جاؤ پہلے حقوق لعباد پورے کرو پھرانا تو کرونا وائرس سے پہلے جو مسجدیں بھری ہوئی تھیں اس کا مطلب ہے سارے حقوق لعباد پورے کر رہے ہوں گے تب ہی اللہ تعالی نے آنے دیا تھا تو اس قسم کے جو جاہل لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس سے اس طرح کے مقولے بنا بنا کر سمجھتے ہیں بہت ہی میں نے ایسی بات کہہ دی جس کے پاس پہنچے گی وہ کہے گا بھی یار اچنی حکیمانہ بات اوہو بھئی کوئی بہت بہت شخصیت ہے یعنی کئی لوگوں کو میں نے اس طرح پکڑا ہے کہ انہوں نے ایسا قول بیان کیا جیسے بذرگان دین کے اقوال ضرری ہیں اور اتنا سطحی قسم کے کچھ انتہا نہیں دو پھر جب ان کو تھوڑا سا کریدہ تو ہاں جی تو میں نے اپنے پاس سے بنایا تھا تو یوں تاکہ یہ چل پڑے آگے اور اسی سے حزہ نفس حاصل ہو جائے آدمی کسی بھی طریقے سے مرکز نگاہ بننا چاہتا ہے چاہے وہ چار آدمیوں کے لئے کیوں نہ ہو تو یہ جو شوق ہے نا یہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں کرویا دیتا ہے جو ہمیں کفر اور آخرت کی شرید گریف تک پہنچا دیتی ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں میری گزارش ایسا نہ کریں اور میرا یہ کلپ اگر ہو سکے یہ پروگرام کا اتنا حصہ نکال کر ایسے لوگوں تک آپ پہنچائیں کہ بھائی اس طرح کرو گے تو اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا ہم بعض اوقات اپنے دین کا کام کرنے نکلتے ہیں علم بالکل نہیں ہوتا اور دین کا بڑا غرق کر دیتے ہیں جیسے کہ دیکھیں آگے بہن نے کوئسن کیا تھا کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے سود لیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی سود لے رہے ہیں تو کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہو جائے ہم تو مدد کر نکلے لے رہے ہیں اب یہ ایک غلط سوچ اور فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے یہ وعدہ خدبندی موجود ہیں ان پر اعتماد نہ کریں سود لے لے کر ان کو دیں حرام اور وہ بہن نے کہا کہ رشتے دار جن کو دے رہے ہیں وہ خرچ میں کوئی احتیاط نہیں کرتے تو اس طرح حرام کے ذریعے مدد کرنا اور پھر اس کو اپنے لئے حلال سمجھنا اور اس پر یہ سوچ کہ اللہ تعالی ہو سکتا اس سے راضی ہو جائے کیا اللہ حرام سے راضی ہوگا جس کے بارے میں نبی کریمیں فرمائیں کہ ایک سود کا درہم لینا دینا ایسا ہے جیسے مفہوم بتا رہا ہوں جیسے اپنی والدے کے ساتھ زینہ کرنا اتنی شدید حرمت اس کی بیان ہوئی مضمت بیان ہوئی اور آپ کہیں شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے یہی اتنی بڑی بیادبی ہے کہ ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے تو حقیقتاً یہ سود لے کر مدد کا تو ایک بہانہ ہوگا اپنے لئے یہ بہت سارے کام کرتے ہوں گے اگر یہ تحقیق کر لیں آپ تو آپ کا پتہ چلے گا کہ اگر ہزار روپے سود لیا ہے تو پچیس روپے ادھر دیں گے باقی اپنے ضرورتیں پوری کر کے اور لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے ناقص اور بوگس اور بہودہ دلیلیں دینا کہ جس کے ذریعے شاید لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور شاید ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون تو نہیں بدلیں گے تو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس قدر عذاب مول لیا تھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام جی مجزہ میں نے سوال جی ہے کہ ترابی میں جیسے ہم ایک رکت میں اگر صورت یاسی کا طرح سا حصہ دوسری رکت میں صورت رحمان کا طرح سا حصہ تلاوت کر لیں تو کیس طرح ترابی ہو جاتی ہے اور بس اور یہ پوچھنا رکھیں کہ جو احرام ہے کیا وہ نئی کپڑے ہونے چاہیئے کہ انسان عام جیسے دھولے ہوئیتے ہیں وہ بھی چل دکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور کالر ہے السلام علیکم سلام علیکم مباری السلام میرے دو سوال تھے ایک سوال یہ ہے کہ ساس کو ذکاہ دے سکتے بی بی کی ماں کو ساس کو دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی لوگ ڈون چاہ رہا نا جیسا بھی پانچ نم کے نماز ہیں جیسا آزان ہو گئے اسے ساتھ نماز پھل سکتے پانچ منہ کے بعد یا بس میں انزار کرنا دس میں انزار کرنا آزان کے انہیں بعد فوراں جیسا آزان ہو گئے آزان کے بعد جی ٹھیک بتاتا ایک مختصر سا بریکٹ لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں انگوٹی دی تھی اور اس کی بہن نے دی تھی لڑکی وہ بھی اپنے گھر لے آئی خلا کا معاملہ ہوا اب لڑکے کو شرط یہ رکھی تھی کہ اگر اس طرح طلاق وغیرہ ہوگی تو ایک لاکھ روپے دینے ہوں گے تو چونکہ سوال طویل ہو رہا تھا وقت ہمارا قلیل ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے روکا تو غالب گمانی ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ اب ایک لاکھ اگر ہم نہ دیں ان انگوٹیوں کی وجہ سے کہ انگوٹیاں لڑکی نے رکھ لی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ ایجاب و قبول کے بعد بیوی شہر کو یا شہر بیوی کو جو بھی تحفہ دے گی گفت دے گی وہ ناقابل واپسی ہوتا ہے یعنی یہ بس دے دیا تو اب واپس لہی نہیں سکتے ہیں ہاں ان کے علاوہ جیسے اب دولہ لڑکے کی بہن نے کوئی انگوٹی دی تھی ان کے علاوہ اگر کسی نے دی تھی تو وہ مطالبہ کر تو سکتے ہیں لیکن یہ مطالبہ مکروع تحریمی ہے یعنی تحفہ دے کے واپس لینا مکروع تحریمی ہوتا ہے اور بعض دقائے تو بلکل ہی منع ہوتا ہے جیسے بتایا شہر اور بیوی کا اجاب و قبول کے بعد ایک دوسرے کو تحفہ لینا دینا تو لہٰذا وہ انگوٹی بہرحال اگر لینا چاہیں تو مطالبہ کر سکتے ہیں اگرچہ گناہگار ہوں گے اس کے بدلے میں پیسہ روک سکتے ہیں لیکن جو لڑکے والی انگوٹی ہے اس کے بدلے میں بلکل پیسہ روکا نہیں جا سکتا وہ تو دینا ہی ہوگا ایک انہوں نے پوچھا کہ میں آٹھ سال سے مریض ہوں اور بستر پہ روتا ہوں واشروم میں جانا پرابلم ہے وضو کرنا کیا مسئلہ ہوگا دیکھیں اگر تو کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو آپ کو وضو کروا سکتے ہیں ایسے سادت مند کوئی گھر میں موجود ہوں تو وہ وضو ہی کرنا ہوگا اس کے بغیر آپ کے نماز نہیں ہوگی اگر ایسا کوئی نہیں ہے یا بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں آپ کو یا آتے ہی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پتھر اپنے پاس رکھئے کوئی چکنہ سے پتھر رکھ لیں گرد و غبار ہونا اس کا ضروری نہیں ہے اور اس سے باقاعدہ تیمم کر لیا کریں تیمم کر کے نماز ادا کریں اور فرض کر لیں گر آپ کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور نماز کا ٹائم آ گیا اور پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے بدلنے کی کوئی صورت نہیں ہے آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ان نمازوں کو بعد میں لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی تو اس لئے ہمت رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کامل آتا فرمائے ہمارے دعا ہے لیکن جب تک آپ کے اوپر آزمائش رہے ہمت سے اس کا سامنا کیجئے گا کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے صرف ایک ہی زبان پر لفظ آئے الحمد للہ رب العالمین علا کل حال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی حمد ہے ہر حال میں جب میدان مہاشر ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ مسیبتوں میں رہنے والوں کو جنہوں نے اس پر صبر کیا جب اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا تو ان انعامات کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں بڑی آفیت اور سکون سے رہے اس بات کی تمنہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کٹے ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کٹا جائے اور پھر ہم اسی طرح کا ثواب پالیں تو اس لئے یہ بہت بڑا انعام ہے وقتی طور پر یقینی سے بات ہے زیت تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات انعامات سننے کے باوجود بھی ان کی طرف سے وہ لذت محسوس نہیں کرتا کیونکہ تکلیف اتنی غالب ہوتی ہے اور آدمی پریشانی رہتا ہے لیکن ایک دن آئے گا کہ ساری تکلیفیں جب ختم ہوں گی تو آپ کو بڑا انعام ملے گا تو آپ کے لئے بھی میرے جملے ہیں اور جو بھائی بہن ہمارے تسلسل سے بیمار ہیں ان کے لئے بھی ہیں آپ صبر کیجئے بس اللہ کا شکر ادا کریں کبھی شکوہ شکایت نکل گیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں پھر دیکھیں میدان معاشر میں آپ کو کیا ملنے والا ہے ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ اگر ہم ترابی میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ اور اگلے رکعت میں پھر سورہ رحمانے کچھ حصہ پڑھ دے تو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک یہ کہتی ہے کہ عورتوں کا احرام جو ہے اس میں نئے کپڑے ہی پہننے چاہیے یا دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے نئے اگر آپ افورٹ کر سکتی ہیں تو اچھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں نیا لباس پہن لیں جب شادی بیعہ ہوتی ہے عید بقرید ہوتی ہے تب بھی تو ہم احتمام کرتے ہیں تو یہ احتمام خاص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہوگا ہم رسول کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں تو حقیقتاً تو اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے وہ رسول کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا تو جب سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو ادھر کیوں نہیں لیکن اگر فرض کر لیں تنگ دستی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ پرانے بھی پہن سکتی ہیں جی ساس کو زکاة دے سکتے ہیں بشرتے کہ وہ مالکہ نساب نہ ہوں اور اسی طرح سیدہ نہ ہوں تو بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں یہ کہ بھائی نے غالباً انڈیا سے کال کی تھی کہ ازان کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے لوگ ڈاؤنیں بھی گھر میں ہیں یا وہی جیسے جماعت کے لیے بیس منٹ بعد جماعت ہوتی ہے تو انتظار کرتے ہیں پھر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں کیا حکم شرائع دیکھیں جب لوگ ڈاؤن ہے آپ گھر میں ہیں تو جیسی وقت شروع ہو ازان کبھی انتظار نہ کریں آپ خود اپنی ازان دیں اور نماز پڑھ لیں بلکل ٹھیک ہے بغیر ازان کے بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی لیکن سنت یہ ہے بہتر ہے کہ آپ ازان دے لیں لیکن اگر فرض کر لیں آپ مسجد کی ازان کے انتظار کرتے ہیں تو بس وہ ازان ہو اس کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ جو انتظار ہوتا ہے ازان کے بعد وہ جماعت کے لیے لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چلو لوگ اپنے کام ہم سے سمیٹھ کے پندرہ بیس منٹ میں جمع ہو جائیں تو ایک بڑی جماعت ہو جائے گی اگر ازان دیتے ہی فوراً جماعت قائم کی جائے تو پھر لوگ نہیں آسکیں گے تو اس میں ایک حکمت پشیدہ ہوتی ہے لہذا گھر میں چونکہ اس حکمت کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا آپ فوراً نماز ادا کر سکتے ہیں یہ کچھ آفر کوئسہ ہیں میں مزید لے لیتا ہوں ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف کسی شخص کی طرف منصوب کر کے ایک جملہ کسی نے بھیجا کہ دنیا میں اللہ کی شدید ترین پکڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک دے گا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں میں اس پر ایک اصول آپ کو ارز کرتا ہوں کہ بزرگان دین کے طرف سے جو اقوال آپ کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو تصدیق کریں کہ واقعی ان کا قول ہے کے نہیں یہ ضروری ہے نمبر دو وہ کس تناظر میں کہا گیا تھا کس کو کہہ رہے تھے کس مجلس تھی کونسی مجلس تھی کیا محول تھا بعض وقت خاص مجلس خاص شخصیت کے حوالے سے وہ قول کہا جاتا ہے ہم اسے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہوگا اور اس سے یہ نتیجہ خراب نکلتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اسے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قوانین شرعہ کے موافق بھی ہے کہ نہیں اب جیسے یہ ایک مقولہ کہ اللہ کے شدید ترین پکڑ یہ ہے یعنی اس کے علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زبان سے اپنا ذکر روک دے گا نمبر ون ذکر کسے کہتے ہیں پھر کون سا ذکر یہاں مراد ہے اس کا مطلب ہے اگر میں لا الہ الا اللہ میں روزانہ نہیں پڑھتا ہوں بطور ذکر سبحان اللہ الحمدللہ تمہیں شدید گریفت میں ہوں اچھا میں علم شریف پڑھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ یہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اب یہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا میں سبحان اللہ نہیں پڑھ رہا میں اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں یہ اپنا وظیفہ اس کا مطلب ہے کون سا ذکر مراد ہے کتنا ذکر مراد ہے کس تعداد میں مراد ہے چونکہ یہ بہت ہی وضاحت طلب اقوال ہوتے ہیں اس طرح کے اس لئے ان کو بنیاد بنا کر کسی کے بارے میں کہنا کہ تم ذکر نہیں کرتے تو تم اللہ کی شدید گریف میں آگئے یا انسان ویسی ہولنا شروع کر دے کر یا میں بھی اللہ کی گریف میں تو نہیں آگیا ان اس طرح کے اقوال کو بغیر وضاحت کے جب تک وضاحت حاصل نہ ہو ہرگز ہرگز اس طرح کے اقوال کو سن کر پریشان نہ ہو ایک ہی کہتی ہے کسی خاتون نے پوچھا کہ ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ نفاس کے دوران یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فورٹی ڈیز جو ہیں عورت کے نفاس کے کہلاتے ہیں بشرتے کے بلیڈنگ ہوتی رہے تو یہ جو نفاس کے دوران عورت کے برتن علیدہ کر دیتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ بالکل جہالت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو تھے یہ جب حیز آتا تھا تو عورتوں کو کمروں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے انہیں کوئی چیز چھونے نہیں دیتے تھے ان کے قریب بالکل نہیں جاتے تھے کہہتے تھے یہ ناپاکی میں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو رد فرمایا صرف جسمانی تعلق قائم کرنا حالت حیز میں یا نفاس میں عورت سے منع ہے اسی طرح ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا جو جسم کا حصہ ہے اس سے استفادہ اور استمتاع منع ہوتا ہے باقی تو جسم عورت کا بظاہر تو پاک ہی ہے وہ کپڑے دھو سکتی ہے وہ برطن دھو سکتی ہے وہ کھانا پکا سکتی ہے وہ آٹا گون سکتی ہے یہ نجاست چھٹکے لگتی کوئی ہیں اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے با رہا ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی حالت میں بالوں میں کنگی کروائی ہے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے جس برطن میں آپ نے پانی پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مرکز ہوتا ہے وہ دادی جان نانی جان پھپی جان گھر کی پیدا شدہ مفتیہ خالہ جان اور مموانی جان ہوتی ہیں یہ ساری جانیں مل کر ہماری جان نکال لیتی ہیں اور دین کی جان کو بالکل تنگ کر دیتی ہیں معذرت کے ساتھ خواتین برا نہ مانے لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں برا نہیں مانیے گا اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے عورتوں کے لئے جیسے نفاس کے اوپر میں آپ کو مسئلہ عرض کر دوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چالیس دن تک اگر مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہے تو عورت نماز نہیں پڑے گی روزہ نہیں رکھے گی یہ نفاس ہے چالیس دن کے بعد چاہے بلیڈنگ ہوتی رہے غسل کرے گی اور نماز شروع کر دے گی لیکن اگر ہفتے کے بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو عورت انتظار کرے دن گزر گیا اب اس پہ فرض ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کرے گی عورتوں میں کیا معروف ہے چالیس دن تک ناپاک ہی رہتی ہے چالیس دن تک ناپاک نہیں رہتی چالیس دن تک اگر بلیڈنگ ہوتی رہے تو ناپاک ہوگی اگر دو دن بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو ویٹ کرنے کے بعد یہ پاک ہوگی غسل کر کے نماز شروع کرے گی اس پہ لازم ہے تو بعض اوقات پانچ دن میں پاک ہوئی اور پینتیس دن کی نمازیں یہ قضا کروا دیتی ہیں یہ بہت بری چیزیں علم حاصل کریں اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو مشورہ دیں ورنہ اپنی آخرت کے بربادی کا سامان کریں گے اپنے خاندان کے جتنے رسومات ہیں اور مقولے ہیں نا یہ لکھ کر کسی مفتی صاحب سے فتوہ لے لیں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں انشاءاللہ بہت راحت میں رہیں گے آپ اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے وہ آپ کے لئے دعاگوں ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے علم دین کی دولت سے نوازے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ کے رضا حاصل کرنے میں کامیابیتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا